اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر پودینہ دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکے اماموں کے امام حضرت امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر پودینہ دیکھے تو یہ غم اور پریشانی کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ زمین اس کی ملکیت میں ہے اور اس میں پودینہ ہے پودینہ لگا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحب خواب غم اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پودینہ کھایا ہے تو یہ کسی پریشانی میں کے آنے رنج و غم پہنچنے بیمار ہونے کسی مشکل کے پڑھنے اس دو مرتبہ سے گرنے اور صحب خواب کے پریشان حال ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مسئبت کو ٹال دیتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اپنی زمین سے پودینہ کھیڑ کر پھینک دیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے صحب خواب پریشانی اور غم سے نجات پائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پودینہ کو گھر میں لیا ہے تو یہ گھر میں لڑائی جھگڑا کے ہونے اولاد کی طرف سے رنج پہنچنے صحب خواب کے بیمار ہونے دکھ اور پریشانی اٹھانے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پودینہ بیچا ہے یا کسی اور کو دیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحب خواب غم اور پریشانی سے نجات پائے گا اور صحب خواب کو خشی و مسارت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کسی نے پودینہ دیا ہے تو صحب خواب کو جس نے پودینہ دیا ہے اس سے غم اور پریشانی پہنچنے اس سے کوئی تکلیف ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پودینہ گھر سے باہر پھینکا ہے تو یہ ارام و راحت پانے پریشانیوں کے دور ہونے رنج و غم سے نجات پانے بیماری سے شفاہ پانے گھر میں لڑائی جھگڑا کے ختم ہونے اور خوشی و مسارت حاصل ہونے کی علامت ہے خودینے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ کا بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ